ملتان کے نجی اسپتال میں سفید موتیے کا غلط آپریشن سولہ مریضوں کی بینائی لے گیا فضل اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا روحی کی خبر پر ایکشن سیکٹری صحت اور کمیشنر ملتان دوریجن سے ریپورٹ طلب کر لی محکمہ صحت کی جانب سے واقعی کی تحقیقات کنی انکوائری کمیٹ تشکی جنوبی پنجاب میں کرونا کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی کرونا نو مزید افراد کی زندہیاں نگل گیا ملتان میں چار سرگودہ دو بہاولپور میہ والی اور مزفرگڑ میں ایک ایک مریض جانبہاک ملتان میں اکسس ستائیس بہاولپور میں انہتر سرگودہ میں انسٹ افراد کرونا کا شکار میہ والی میں پینتاریس رہین یار خان سائیس دیجی خان میں دفت مزفرگڑ میں نو افراد کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا کمیشنر بہاولپور زفر اقبال بھی کرونا وائرس کا شکار رپورٹ مصبت آنے پر خود کو گھر میں آرسولیٹ کر لیا محکمہ صحیح کی جانب سے کمیشنر کے اہل خانہ اور ملازمین کے سیمپل لینے کا عمل بھی چاری رہین یار خان میں کرونا سے بچے بھی محفوظ نہیں گزشتہ ماہ میں باون بچے وائرس کا شکار ہو گئے سائیکیٹرس ڈاکٹر عروج برہان کہتی ہے کرونا سے بچے اور بڑوں میں نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں بچوں کو ذہنی پریشانی اور امراض سے بچانے کے لیے ان کو مصروف رکھنا ہوگا والدین بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارے جنوبی پنجاب میں کرونا کا شور عوام کی جانب سے پیسے کمانے کا زور ایسو پیس کا پاس نہ وارس کے شدد کا احساس جمعہ اور ہفتے کا مکمل لوگ ڈاؤن صرف نام کی حد تک محدود پرانا شجاباد روڑ، رضاباد، سورج میانی، ایم ڈی اے میں دکانیں اوپن ملتان کے متعدد شہروں میں تجارتی سرگرمیاں چاری کرونا کی بڑتی تعداد سے بھی شہری لا پرواہی سے بہت نہ آئے ملتان میں جاری لوگ ڈاؤن کے بائید سنتکار بھی پریشان سابق صادر ملتان چیمبر اوف کومس اینڈسٹی شیخ فضل الہی کہتے ہیں کہ کرونا کنٹرول کرنے کے لیے حکومت احسن اقدام اٹھا رہی ہے لوگ ڈاؤن میں اوقات کا تبدیل کیے جائیں گرمیوں میں دن کے اوقات بازاروں میں نکلنا مشکل ہیں بازار میں چینی کا بھاؤ کیا ہوگا سب لائن بہاوت پر میں ظل انتظامیاں چینی کی نئے قیمتوں کا اطلاع کروانے میں ناکام درپی کمیشنر کی جانب سے تاہال چینی کی نئے قیمت کا نوریفیکیشن جاری نہ ہو سکا دکانداروں کی منمانیاں شہری 96 روپے فی کلو چینی خریدنے پر مجبور چینی سکینڈر جہانگیر ترین اور علی ترین کی درخواستے زمانت پر سماس ایڈیشنل سیشن جج حامد حسین نے دونوں کو ابوری زمانت 10 عبرل تک کے لیے منصور کر لی رہنما پی ٹی آئی جہانگیر ترین اور علی ترین سیشن عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے ایف آئی اے سے بھی ریپورٹ طلب کر لی ملتان میٹرپولیٹن کورپوریشن میں وزیر آسم اور گورنر کی تصاویر اتارنے کا معاملہ اوورسیز کمیشن کی دخواست پر مقدمہ درش کر لیا گیا لیکی شیئرمن رانا سلچواد نے مقدمے کے انتراز کو نائم صافیٰ کراتی دیا کہا اور اوورسیز کمیشن نے میٹرپولیٹن کورپوریشن پر قبضہ کر رکھا ہے افسوس ہے گھر کے مالکوں پر ایف آئیات درش کر دی گئی ہے جنوبی پنجاب بھر میں قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن ملتان شجابات میں سات کنال آٹھ مرلا قیمتی زمین باقصار کرا لی گئی زمین پر کاشت گندم کی فصل کو سبرداری پردے کر دیا گیا اور نہروں کے کناروں پر قائم تمام آرسی اور پختہ تجاوزات گرا دی گئی کمیشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ارشاد احمد کار شہر کے مختلف وقامات کا دورہ پیو میٹروپولیٹن پی ایچ اے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور دیگر افتران کے ہمراہ شہر میں صفائل ستھرائی کا جائزہ لیا شہیوں سے بھی ملاقاتیں کی کمیشنر کام میڈیکل کالج کی دیوار پر وال شاکن کا نوٹس ملوث سرکان کے خلاف فاری کار روائی کی ہدایت کر دی ڈیفٹی کمیشنر رحیم یار خان ڈاکٹر خورم شہزاد کی سربراہی میں اجلاف شہر کی ترقی کے پروگرام کا جائزہ لیا گیا انجینڈرنگ ڈیزائن اینڈ کنسٹرکشن مینجمنٹ اور اپریشنل ڈیزائنٹ بسنس مارڈل ٹیموں کے پیش پروگرام میں موشود خامیوں کو دور کرنے کے لیے آلہ ستھائی ورکنگ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ملتان آر ڈی جی خان میں الکسوبہ ہائی کورٹ بنچ کے قیام کے لیے ڈیسٹرک بار کی ہر تار وکلا آج عدالتوں میں پیش نہ ہوئے سدر ڈیسٹرک بار اسوسییشن کی گزشتہ روز راچانپور عدالت میں فائرنگ کے واقعے کی مضمت عدالت کی سیکیورٹی بڑھانے کا مطالبہ کر دیا مظلوم خواتین کو انصاف کی فراخمی کے لیے انصداد تشدد خواتین سینٹرز کا بہتری مقتام ملتان میں ادارے کی کارکردگی کو مزید موثر بنانے کے لیے سینٹرل ڈیٹا بیس سسٹم کا افتتاہ کر دیا گیا چیئر پرسن ویمن پروڈیکشن آتھارٹی کنیز فاطمہ چودھر نے سسٹم کا افتتاہ کیا شرکہ نے ادارے کی بہتری کے لیے دعا بھی تھی اور رحیم یارخان کے نیجی سکولز کے انتظامی اور سربراہان کے لیے خوشخبری نیجی سکولز کی آن لائن ریجسٹریشن کی تاریخ پندرہ افرل تک بڑھا دی گئی سی او ایڈوکیشن رانا نوید اختر کیسے ہیں سکولز کی ریجسٹریشن میں جدت اور بہتری لارہے ہیں